اسلام علیکم ویورز حاضر ہوں آج کے دوسرے ڈیلی ویلوگ کے ساتھ تو آپ کے بہت سارے پیار کا شکریہ آپ نے میری پہلی ویڈیو پہ بہت سارے ماشاءاللہ ویوز بھی ملے ہیں اور سبکرائب بھی کیے آپ نے آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کی صبح جو ہے وہ کیسے مطلب کہ صبح تو نہیں ہے گیارہ بچ چکے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوا ہوں اس وقت اور یہاں سے جو ہے سورج نکلتا ہے لیکن آج سورج جو ہے وہ بالکل فوق کی وجہ سے نظر نہیں آرہا اور جہاں بھی دیکھیں فوق ہی فوق ہے اور یہ دیکھیں اور میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوا ہم اس وقت اور آس پاس تھوڑا سا نظر آتا ہے لیکن اس کے آگے مری والا موسم بنا ہوا ہے آج اور اللہ کا نظام ہے جی کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اتنی گرمی ہے اور جب سردی ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی اتنی سردی ہے تو اس وقت ماشاءاللہ بہت کافی شدید سردی ہے اور میرے ہاتھ بھی بلگل تھنڈے ہو رہے ہیں لیکن موسم جو ہے وہ انجوائے کرنے والا ہے بہت اچھا موسم ہے صبح بہت اچھی ہے اور گاؤں کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ سے تو موسم جیسا بھی ہو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز ہے اور ترہ ترہ کے موسم سے نواز ہے ترہ ترہ کے پھلوں سے نواز ہے الحمدللہ شہر اور گاؤں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ آپ کو گاؤں میں صبح صبح پرندوں کی آواز سنائی دیتی ہے مطلب اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور بغیرہ ہیں تو ان کی آواز سننے کو ملتی ہے اگر آپ شہر میں تو شہر میں آپ کو آواز آتی ہے تو صرف گاؤں اور دوسری بات یہ کہ گاؤں کی زندگی اور گھر میں جانور نہ ہوں آپ کے پاس کوئی بکری یا گائے وغیرہ تو پھر بھی گھر جو ہے وہ سونہ سونہ سا لگتا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بکرییں جو ہیں چھوٹی سی تھیں جب میں ان کو لے کے آیا تھا منڈی سے پندرہ ہزار پہ گئی تو آج ماشاءاللہ سے ابھی ان کا لگے ہے جی ستائیس سزار پہ تو مجھے کہا ہے کہ جی آپ ستائیس سزار پہ کی دے دیں میں نے کہا نہیں جی ابھی میں نے نہیں دینی ستائیس سزار پہ کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری بکرییں مل گئی تھی مجھے اور میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز میں انویسٹ کیا کریں اگر آپ کے پاس بسائل ہے اور بکرییں بھی دکھائی ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ سبزی بھی دکھاؤں گا یہ پیچھے لگی ہوئی ہے سبزی اور فریش سبزی جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہم نے کیا کیا اس میں لگایا ہوئے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی فائنلی میری بیٹی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ کے آگئی ہے ماشاءاللہ سے سردی میں جی تو یہ دیکھیں میں بس ابھی جو ہے ہینہ قرآن پاک پڑھ کے آئی ہے تو اسے بک لگ رہی ہے ابھی یہ کھا رہی ہے کھانا تو ہینہ جو ہے دل کی بہت اچھی ہے وہ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے اس کا دل بہت خوبصورت بنایا کیونکہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور جنوری میں ڈاکٹر نے ڈیٹھ دیا سرجری کی تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک اسے صحت دے اور سرجری کامیاب ہو اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے اس کے سردی میں جو ہے ہاتھ اور ناخون اور ہونٹ جو ہیں وہ نیلے ہو جاتے ہیں اور جنوری میں انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے پابند کی ہے کہ آپ نے جنوری میں جو ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا ٹائبلٹ یہ نہیں چھوڑنی تین ٹائم ٹائبلٹ جو ہے وہ کھانی ہے تو پھر اب جی یہ ٹائبلٹ آگئی ہے انڈرال ٹائبلٹ جو ہے وہ اب انہوں نے یہ بنا دیا اس پیکنگ میں آگئی ہے یہ دیکھ اور دوسرا یہ کہ یہ ٹائبلٹ جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ نہیں آ رہی تھی بالکل بھی میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ بچپن سے لے کے ٹائبلٹ جو ہے نا وہ کھا رہی ہے میری بیٹی اور جب نہیں آ رہی تھی تو میں پھر پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ٹائبلٹ جو ہے میں مجھ سے آپریٹ کے جو پیسے مانگے تھے وہ مانگے تھے چار لاغ روپیت تو اس نے میرے پاس نہیں تھے تو پھر شکر اللہ کا کہ الحمدللہ میں آپ کو ایک صحت کارڈ گئے پاکستان میں اگر کوئی اچھی چیز ہو تو اس کی تعریف کریں تو جب صحت کارڈ گئی ہے ایک میرے کسی جاننے والے نے عزیز نے مجھے نمبر دیا پھر میں نے صحت کارڈ بنوایا پھر میرا صحت کارڈ بن گیا جب تو پھر اب بے فارم میں نے بنوا لیا تو سب کو اس پھر میں گیا اب جو ہے اب اتنے پیسے نہیں لگ رہے اب انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کم سے کم دیڑے میری بیٹی میں آپ کی بیٹی نظر آئے تو آپ نے میری بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاکستان سیحت دے تندرس کی دے تو میں اپنے دوستوں کا بہت شکر گزاروں کہ اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ اچھے دوست بھی ہیں جنہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ بھائی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہم آپ کے ساتھ ہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اکیلے نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت دے تندرستی دے اور ایسی اعظمائش اللہ پاک نہ دے کسی کے اوپر بھی اور میں کچھ وقت جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے گزاروں گا ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تاکہ ہم اپنے وقت جو ہے ساتھ گزاریں کھیلیں مطلب گیمز کھیلیں اور ساتھ رہیں خوش رہیں ویلوگز بنائیں تو ابھی آپ کو جو ہے نا سبزی دکھاتے ہیں سبزی دکھا کے تو پھر ویلوگ کرتے ہیں ختم پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ بتاوی نا کیا کیا لگا ہوا ہے ایلویرا اچھا وہ ایلویرا ٹھیک ہے لسل 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 لگا ہوا ہے اور اور گوپی گوپی یہ گوپی ہے یہ ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور اور دھانیا 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 اچھا اچھا جی یہ آپ کو جو راک نظر آ رہی ہے نا یہ راک جو ہے یہ جو نظر آ رہی ہے تو یہ طاقت دیتی ہے اس کو اور یہ جو ہے یہ مولیاں لگی ہوں یہ سل جم یہ سل جم تو وہاں پہ لگو یہ یہ مولیاں اور اس کے بعد یہ میتھی ہے میتھی بھی ہے وہاں پہ اور سرسوں کا ساگ بھی ہے اور یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے ہماری زبان میں اس کو بنگرے کہتے ہیں اور ویسے ان کا نام جی سنگرے یہ دیکھیں یہ سنگرے لگی ہیں اور پھول ان کے ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہنہاں ادھر آؤ آج کے ویلوگ کے لیے وہ ختم کرتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک میری بیٹی کو سیاد دے تندوسی دے اور اسے میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دے سکھوں اور اچھی تربیات دوں باقی اللہ پاک سب پہ کرم کرے اور آپ کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ